السلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں اساموات کی مقامی سیشن عدالت میں اور اس وقت ہم ہمائیوں دلاور ایڈیشنل سیشن جج جو کہ توشا خانہ فوجداری کیس کی سماعت کر رہے ہیں ان کی عدالت کے باہر موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں ادریس افاسی جو کہ توشا خانہ فوجداری کیس کو پہلے دن سے کور کر رہے ہیں ان سے بھی آج بات کریں گے کہ توشا خانہ فوجداری کیس جو ہے یا آج حتمی دلائل اس میں دیے جا رہے ہیں اور اس میں کیا کچھ پیچھے ہوتا رہاں اور اب کیا چاہ رہا ہے کیا فیصلہ آنے کی طبقہ ہے انہوں نے چکے ریپورٹ کیا اس کو پورا ادریس کیا کہیں گے آج کیا پہلے تو یہ کہا جارہا تھا کہ شاید رجاج صاحب آج ہی کو فیصلہ دینے کے بورٹ میں ہے بڑا ایک ہمی کیس تھا اور ابھی چکے وقفہ ہوا ہے اس کیس میں کہ ساڑھے بارہ بجے تک عدالت نے وقفہ کیا ہے کہ وہ پارٹی جائیں اور آ کے دلائی لیں اور اگر کوئی بھی آ کے دلائی لیں ہی دیتا تو ہم ساڑھے بارہ بجے لیکن آج یہ آپ کہہ رہے کہ جلد صاحب تھوڑا جلدی میں بھی ہے یہ پی ٹی آئی کا بھی بہت حصے سے چلا آ رہا ہے کہ وہ جل صاحب کے اوپر ایک الگیشن لگا رہے ہیں کہ ہمیں صحیح سنانی جارہا موقع نہیں دیا جارہا آج بھی ہائی کوٹ میں ایک پرٹیشن انہوں نے کیا ہے کہ حق اعتفاع نہیں دیا گیا آپ بھی یہ سمیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ الزام کی سے آتا گروس ہے روزشتہ روز کی سماعت میں درست ہے بیزن کے عدالت میں پرسو ایک طرح سے دیکھا جائے عدالت کی اپنی اینڈ پر ٹھیک ہے اس لیے کہ جو پرسو کا آرڈر ہے اس میں عدالت نے لکھا کیا تھا کہ جب روزشتہ روز کی سماعت کی کہ جب آپ لسٹ دوہان کی پیش کریں گے تو آپ نے وہ دوہان بھی سات عدالت میں پیش کرنے ہیں تاکہ ان کی قلبیان رکار جرائے جائے تاہم انہوں نے گلس کو پیش کرتی اس میں بھی نو بجے کی سماعتیں اس میں پھر یارہ پارہ بجے تک اتفا ہوا پھر ڈیڑھ بجے اتفا ہوا پھر ڈیڑھ بجے جاتی انہوں نے وہ لسٹ دی اور سوان وہ عدالتیں ان کو ٹائم کیا کہ پرنے پیش کریں لیکن جو بری بری ستا سکر جب پیش کریں انہوں نے سمپل کہا کہ چاروں گواہار اسرائم آؤٹ اف سٹی ہیں چوبیس منٹے کے کم وقت میں ہم ان کو یہاں پہ پیش نہیں کرسکتے انہوں نے کل جمعہ کا وقت مانگا تھا کہ ہمیں جمعہ تک وقت میں جاتا ہے پانچ سو سے زیادہ کا اس پاس پر مسلمن مٹی کی اور جو بھی پیش کرنے اور جوان بھی پیش کرنے تاہم عدالت نے وہ اس لگا مسترد کی اور اس لیسز پر کی کہ آپ کو پرسو کے آرڈر میں یہ لکھا اور آپ کو عدایت کی کہ جب آپ جوان کی لسٹ پیش کریں گے تو بندے بھی پیش کریں تاہم کو تو مسترد ہو گیا اور عدالت نے آج فائنال آرکومیٹس کے لیسے بولایا تو اس چیز پر کل کی ایک جو فیصلہ دا کل کا ایک جو طریقہ دا تو اس پر میرے خیال سے اگر نہیں بھی پیش کرسکے تو شاید عدالت کو آج تک کا موقع دینا چاہیے تھا اگر کل تک کے لیے نہیں بھی دیتی تاہمی آج تک کا موقع دینا چاہیے تھا تاہمی کی تاثر جائے کہ ہنچی جلد صاحب نے موقع نہیں دے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکے کہ جلد صاحب نے موقع نہیں دے جلد صاحب نے ڈریکشن کی تھی پرسوٹ آرڈر میں کہ کل لازمی پیش کرنا ہے نہ سکر پیش کرنا ہے بلکہ آپ نے گواہان کو بھی پیش کرنا ہے تو یہ نیگلی ایجنسی کی آئی کے موقع کی ہے کہ انہوں نے پیش کی موقع کی ہے ایک چیز تو دوسری چیز عدالت کو شاید تھوڑا سلسلسلین کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ آئی دن کو اور وقت دی تاہم آج ہتنی دلائل ہیں یہ عدالت نے کل سٹریٹ اوئے اپنے آرڈر میں لکھا اور عدالت میں بولا کلو 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 الیکشن کمیشن کی بھی اور پیٹی آئی کے بھی اگر آپ لوگوں نے آج فائنل آرڈومنٹس نا دی ہتنی دلائل نہ دی تو ہم پیسہ ریزب کریں گے اب چونکہ ہائی کوڈ میں یہ معاملہ اس ٹین زیڑے الطواہ ہے وہاں پر دلائی تھی رہے ہیں سکیمنٹس ساتھ سے آٹھ درپاس ہے اور آج پر اس کا آرڈر ہے وہ بھی اب وہاں پر چیلنج ہو سکے تو اب اس پر بھی وہ ابھی تر دکا وہ فکس نہیں ہوا مقرر نہیں ہوا اس مات پر لیے لیکن جو دیگر پہلے کی درپاس دیتی اس پر ابھی سمات جاری ہے اس لیے اب عدالت نے ساڑھے بارہ وجہ کا وقت دیا ہے ساڑھے بارہ وجہ تک بکیل آئے آ کے فیش کریں اپنے دلائی دیں دلائی دیتے ہیں نہیں تو ہم پیسہ کر دیں گے تاہم آ چونکہ ایک بکیل الیکشن کمیشن کی دو بکیلیں سعادہ سنے اور اچھا اس کے اوپر سپریم کورٹ میں بھی کل یہ معاملہ فکس ہے سپریم کورٹ کے آگے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دو بیڑے بیریرز ہیں کہ شاید اردان خان کہیں نہ کہیں ریلیف رینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں سائشن عدالت سے اگر ان کے خلاف کوئی پیسہ آتا بھی ہے ابھی جو سیچویشن ہے ابھی پیسہ ہے مرکنی ابھی اترا سے ٹرائل چل رہے ہیں آج آخری دن پیسہ رتاب ہو جائے پیسہ کا بناہنس ہوتا ہے وہ ایک سمسیل رہا ہے لیکن اس سے قبل جدے بھی جو سماتی ہوتی نہیں یہ اخت سمات کا اور جا رہی ہوتا ہے کسی نے کسی کوئنٹ پر پی ٹی آئی کے بکلانے اس آرڈر کو چیلنج کرتے آئی چیلنج کرتے آئی چیلنج کرتے وہ معاملہ ہے اس آرڈر جا کے سپرین کوڈ تک دوھان چکا ہے اور اس پر کے سپرین کوڈ نے دائم سے سپر لوٹسز کل کے نہیں جاری کی اور کل جو آپ کلب کریں گے تو میرے خیال سے آج چکے پیسہ محفوظ ہو جائے گا اور کل اگر پیسہ سنا دیا جاتا ہے تو ایک طرح سے آرڈر ہو جائے گا تیس خطہ میں یہاں سے اس پیسلے کو اسلام آباد ہائی کوڈ پر چیلنج کرتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ممکنہ طور پر شاید ہائی کوڈ سے کچھ ریلیف ملے لیکن نظر نہیں آرہا ہائی کوڈ سے پہلے ہی عدب اعتماد کا اظہار پی ٹی آئی کا ہمارے کیسز ان کی عدالت میں نافذ لیتے ہیں تاہم وہ کیسز ان کے پاس جاتے ہیں وہ ان کے وقیر وہاں پر جا کے کرتے ہیں لیکن عدالت میں وہ وقیر ہمارے کی عدالت پر کیس لگتے ہیں وہاں پر چیلنج ہونے اور ساتھ ان کو یہ نہیں کہتے ہیں ان کے سامنے کہ ہمیں آپ پہ اعتراضات پہ ہم آپ کی عدالت میں کیس نہیں لگنا چاہتے ہیں لیکن وہاں سے ہائی کیورٹ سے چیل جس سے یہ بہت دلچسل صورتحال ناظرین کو ایک دفعہ پھر ہم جب آئے گے کہ بہت دلچسل صورتحال ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ہمائیون جج جو ہمائیون دلابر جو جج ہیں ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا گیا ان کی جانب داری کو کوسن کیا گیا ان کی سوشل میڈیا کے پرپوسٹو کو لے کر بھی ان کو ایف آئی اے کی چھانبین بھی ہوئی ایک ریپورٹ بھی آئی اور اسی طرح ان تمام تر کیسز کو لے کر ہائی کورٹ میں بی ٹی آئی گئی اور ہائی کورٹ میں چیز جرسیس کے آگے یہ کیسز لگے ہوئے ہیں لیکن چیز جرسیس آمین فالروب جو ہیں ان کی بھی جانب داری کے اوپر پی ٹی آئی کوسن مارک لے کے بیٹھوئی اور ان کو بھی یہ درخواست کی گئی ہے کہ آپ ہمارے کیسز سے الگ ہو جائیں تو یہ ایک دلچسل صورتحال ہے کہ نہ صرف سیشن ادارت بلکہ اسام آباد ہائی کورٹ دونوں کے جو جدید صاحبان ہیں متعلقہ وہاں پہ اسام آباد ہائی کورٹ میں چیز جرسیس اور یہاں پہ ایڈیشنل سیشن داری دون کیا جا چکا ہے جرسیس امران خان کی جانب سے اب ایسے میں سپریم پورٹ ایک واحد امید بشتی ہے امران خان کے لیے اور کل اس کی نرخواست اس کے اوپر سماعت بھی ہوگی اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی سپریم پورٹ بڑا کوئی پیسہ دینے جاری ہے کیونکہ جیسے دنیس اباسی بتا رہے ہیں کہ کل تک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی آرڈر جاری ہو جائے تو پھر اس صورت میں تو پیسے کو چیلنج کرنے کی نوبت آئے گی لیکن اس میں ایک دو چیزیں یہ بھی ہیں کہ ایک جو معاملہ سوشل میڈیا کا آپ کے پیسے کوچھ کا اس پر جلد صاحب نے خود ہائی کوٹ کو لکھا ہے اس کے بعد ہائی کوٹ میں یہ معاملہ جب زیرے بیس آیا تو ہائی کوٹ نے اپنے طور پر وہ معاملہ فائی کو سکرین شاٹ جو وائرل ہوئے تھے وہ آئی کوٹ فائی نے کل تکیت جاتی ریپورٹ جب پیش کی اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو پوسٹوں کا یو آرل ہے وہ فیس بیوک اکاؤنٹ کی یو آرل سے نہیں ملتا آپ اگر جو پوسٹوں کا ذکر کیا گیا یہ پوسٹ ان کے اکاؤنٹ سے نہیں کی اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہاں سے ایک بارڈر آتا ہے اس سے بڑا انٹرسنگ بارڈر ہی ہے ناہیلی پانچ سال سے ساتھ گرفتاری بھی پانچ سال سے ساتھ گرفتاری بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اندخابات آ رہے ہیں امران خان نہیں لٹے اگر بارڈر انگیز کیا امران خان کے اگر عدالت نے ناہیل کراتیا اور جو تین سو بیالس کا پیان ہوا تھا اس میں بھی امران خان نے یہی کہا تھا کہ میرے خلاف یہ دراصل ایک سیاسی بنیاد مقدمہ بنایا گیا ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت مجھے سیاسی میدان سے باہر کرنا چاہتی ہے انہوں نے اپنے پارٹی کے دیگر ہنماؤں کے اوپر کیسز کا حوالہ دیا اور اب نو میں کے بعد جو گرفتار کارکنان ہیں ان کے گرفتاریوں اور چھاپو کا بھی تذکرہ کیا ہے تو کسی طرح پھر یہ چیز جنسی فائی نہیں ہو جاتی پی ڈی آئے کا جو دین سو بیالیس کا بیان تھا اس میں سچائی ہے کہ یہ سیاسی طور پر ان کو سیاسی محلان سے باہر کرنے کے لیے سارا کچھ کیا ہے پولٹیکل ویکٹرمیزیشن آپ کہہ بھی سکتے ہیں لیکن یہ طرح سے جب آپ اس کیس کو پڑھ لیے یہ کیس پریڈ اور فوروڈ کیس ہے اس میں دو چیزیں کہ الیکشن کمیشن میں ہر پولٹیشن جو ہوتا ہے اس کو اپنے گوشوارے جب اندبانے پڑھتے ہیں اس میں گوشوارے ساتھ بیانے ارکی دینا پڑھتے ہیں انہوں نے غلط بیانے ارکی دیا انہوں نے اس کو مانا بھی کہ میں نے بیانے ارکی جو دیا وہ غلط تھا دیکھ ہے گوشوارے مجھے یہ تصنیم کیا گیا تصنیم کیا امران کان نے کہ میں نے جو بیانے ارکی دیا تو وہ غلط تھا اس کے اہلالی طور پر ہوا ان کا یہ کیا کہنا ہے اب یہ کس پچھا سے ہوا ہے کس طرح ہوا کیونکہ امران اے کوئی کی ہے وہ اپنے گوشوارے پچھل نہیں کرتا وہ اپنے لائرز کے ٹوپئٹ کرتا ہے ہر کسی اپنا لائر وقی رہا رکھا ہوتا ہے اور اس کے ٹوپئٹ کرتا ہے امران کانتے ہیں کہ ہر ایک نہیں ہزاروں وقی ہیں جو اس ٹائم مختلف مہار آتے ہیں مگاڑے لیکن ہر دومین کے لیے ہر مختلف لائر موکی ہوتا ہے اور جس طرح یہاں پہ اپنے اپنے ٹرمینل کے ایسے یہاں کا الگ ہے الیکشنگ کمیشنگ کے لیے مطالعہ کتی نے ان کے لیے راجہ زفر کم تھی اس کا نام ہے راجہ زفر کم تھی ہے وہ وہاں پہ الیکشنگ کمیشنگ میں ہوتے ہیں لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ جو ان کا بیانے ہوتی تھا انہوں نے دسکلی کیا کہ میرا غلط بات سائجوز پر تھی لیکن ایک چیز جو کل عدالت میں ڈسکس ہی جو گواہان پیش کرنا چاہتے ہیں وہ بسیکلی ٹیکس سے ریلیٹڈ تھے تو آپ کو بہر ضروری گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں پس کو نیا تھا میں نے اس کی اس کو مصرح کی آپ نے جو گواہان ہے وہ کل پیش کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ نے نہیں پیش کی آپ نے آخری سوال لے گے آپ سے اجازت جائیں گے عمران خان گریفتار بھورے گھل جس حساب سے کیس چل رہے ہیں عمران خان صاحب جس حساب سے ایک عدالتی ماحول ہے یہاں پر انوارمنٹ ہے لگ رہا ہے ناہیلی تو ہے ہی ہے لیکن گریفتاری کے بھی کچھ شاہتے ہیں نوے پیسا چانس نوے فیصد گریفتاری کے چانس بہت شکریہ انجریس حفاظی آپ انہوں نے ساری صورتحال اور احوال بتائی جیسے کہ وہ کور کر رہے ہیں پس ایک چند ماہ سے جب سے توشہ خانہ کا جو کوئیڈاری کیس ہے یہاں پہ سیشن عدالت میں لگا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان پاس سال کے لیے ناہیل بھی ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی گریفتاری کے بھی نوے پیسا چانس سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیشن عدالت سے آج جب حتمی دلائل ہوں گے تو کیا فیسہ محفوظ ہوگا جسے کل یا پرسوں یا جب بھی سنایا جائے گا اس ویسے کے بعد عمران خان کی قسمت میں کیا ٹھائر تھا ہو شکریہ